اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب کریئے سے ہوں گے سوہانجنہ اور کیمہ ایک بہت زبدست اور یونیک ریسپی ہے تو اس کے لیے ہم لیں گے سوہانجنہ کی کچھی بھلیاں باری کاٹ لیں گے سوہانجنہ یعنی مورنگا جو ہے دوستو صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اور اس کی ریسپی بھی بہت زبدست بنتی ہے تو آدھا کلو ہم لیں گے بیپ کا کیمہ دو عدد پیاز باری کاٹ کے کیمہ کے اندر ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہم ڈال لیں گے دو چمچ ادھرک اور دو چمچ ہی ہم چوب کر کے لیسن کے ڈال لیں گے دوستو ایک چمچ ہم اس میں ڈال لیں گے سرخ مرچ کا اور اس کے بعد ہم ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں گے اب ہم کیمہ کو گلائیں گے تو کیمہ کو گلانے کے لیے ہم پریشر ککر لیں گے کیمہ جو ہے اس کو پریشر ککر میں ڈال لیں گے اور ساتھ میں ہم اس کے ڈال لیں گے ایک گلاس پانی اس کے بعد ہم پریشر ککر جو ہے اس کو کور کر کے تقریباً پندرہ منٹ تک جو ہے وہ کیمے کو پکنے کے لیے رکھیں گے بہت زبدست ریسپی ہے ماشاءاللہ کیمہ جو ہے وہ کل چکا ہے بہت زبدست اور پیاری خشبو آ رہی ہے تو دوستو زائے کے اور خشبو کو مزید بڑھانے کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے سبز لائچی لانگ کالی میچ اچھی طرح میکس کریں گے دو میں ڈسکو پکائیں گے سوہانجنے کی پھلیاں جو آر ایڈی ہم کٹ چکے ہیں یہ ہم کیمے کے اندر ڈال دیں کیمے کے اندر ڈالتے ہی ماشاءاللہ بہت زبدست خشبو آنا شروع ہو گئی ہے بہت زبدست اس کا ذائقہ ہوگا اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے ایک چمچ گرم سالہ پاورڈر ایک چمچ دھنیا پاورڈر ایک چمچ نمک اور ایک چمچ ہی حلدی پاورڈر تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں گے پانچ منٹ اس کو ہم پکائیں گے تو دوستو اینڈ میں ہم اس میں ڈالیں گے دو آلو جو ہیں ان کو باریک کر کے ہم کیمے کے اندر ڈال دیں گے اگر آلو آپ ڈالنا نہیں چاہتے تو بغیر آلو جو ہے آپ اس کو پکا سکتے ہیں دو ٹوماتر جو ہیں یہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے تاکہ گریوی جو ہے وہ اچھی طرح بن جائے جب تمام چیزیں اچھی طرح گل جائیں گے تو اس میں ہم ڈالیں گے ایک کھانے کا بڑا چمچ جو ہے کوکنگ آل اچھی طرح آل کے اندر کیمے کو بھونیں گے اور آخر میں ہم اس میں ڈال دیں گے سبز مرچی دوستو الحمدللہ بہت ہی زبدست سوہانجنا یعنی مورنگا اور کیمہ جو ہے وہ تیار ہوا ہے بہت ہی زبدست ریسپی ہے خاص طور پر صحت کے لیے بہت ہی مفید ریسپی ہے آپ اس ریسپی کو گھر میں ضرور ٹرائی کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی دنگ میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ